حافظ نجم غیتی رحمت اللہ علی نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کو 99 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی پھر یہ خیال دل میں آیا کہ اب اگر اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو یہ پوچھوں گا کہ الہی آپ کے عذاب سے کون نجات پائے گا پھر ایک مرتبہ خواب میں دیدارِ الہی نصیب ہوا تو اللہ رب العزت نے باوجود دلوں کا حال جاننے کے امام صاحب سے پوچھا کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو تو امام صاحب نے کہا یا الہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کے عذاب سے کون نجات پائے گا تاکہ ہمیں بھی آپ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ معلوم ہو جائے تو رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دعا کو صبح شام پڑے گا وہ اگر اسی دن فوت ہو تو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور اگر زندہ رہا تو دنیا میں اس کے کام بھی انشاءاللہ بخوبی انجام پائیں گے ودعا یہ ہے سبحان الابدی الابدی سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغیر عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الأرض فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفواً أحد بحوالا در مختار علامہ شامی رحمت اللہ علیہ تو محترم ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دعا مبارکہ کو صبح شام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیوں کی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہ چاہیے گا اور اپنی پسند اور محبت کا اظہار اپنے کمنٹس میں ضرور فرما دیجئے گا تو دیجئے سی کے ساتھ مجھ فقیر کمترین اور حقیق کو اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ